اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لے کے آئی ہوں گجریلا کے ایس پی چیسی کے گاجر کی کھیر بھی بولا چاہتا ہے یہ کھیر کی ہی ایک قسم ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کو ٹرائے نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کی بنکے تیار ہوتی ہے چلے آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے دو لیٹر ٹوٹ لیا ہے اس کے لئے آپ فریش دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں ڈبے والا دودھ استعمال کر رہی ہوں دودھ ڈالنے کے بعد اس کو ہم بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا دودھ بلکل اچھی طرح سے بوائل نہیں ہو جائے گا دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب یہاں ہم آنچ کو سلو کر دیں گے آنچ کو سلو کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لئے ہلا دیں اور اس کو پکنے دیں اب یہاں پر میں نے لے لیے ہیں ہاف کف رائس جو اس کو میں نے دو سے تین کھینڈے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کو اچھی طرح سے یوں دوڑ لیں اس کے لئے آپ ہمیشہ نئے جاول استعمال کریں پرانے جو جاول ہوتے ہیں یا جو جاول کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بلکل بھی استعمال نہیں کریں اس میں ایک قسم کی سمیل ہوتی ہے جو کہ کجریلے میں یا خیر میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے شامل کرنے کے بعد دودھ میں اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ کے لئے اس کے بعد یہ میں نے جو گاچریں اس کو قدقش کر لیا تھا بریک بریک گاچروں کو ہمیشہ بریک بریک قدقش کر کے ہی ڈال لیں تو ان کا ذائقہ اور ان کا ٹیسٹ اور دودھ کا کلر بھی اس سے بہت ہی زبردست آتا ہے اور اس سے ہماری خیر ہے جو وہ ریڈش بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اسے ہم تب تک پکائیں گے تب تک ہمارا دودھ جو ہے وہ آدھا نہیں رہ جاتا اور گھڑا نہیں ہو جاتا تو ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے جمج بھی ہلاتے جائیں اور جو ساتھ بھی بلائی آتی سائیڈوں بھی اس کو بھی ادھار کے اندر شامل کر دے جائیں یہاں پر خوشبو کے لئے بھی میں یہاں پر ایک چیز شامل کروں گی جو کہ میں آگے جا کے شامل کروں گی وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کیا چیز ہے جو اس میں ہم خوشبو کے لئے ایڈ کریں گے اب اس کو پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر اس ٹائم پر آ کر اب ہم اس میں لائچی شامل کر دیں گے تین سے جار عدد شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں ہی جو ہے ہماری گاڑی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ہی جو ہے ہماری کافی گاڑی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پر آ کر اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کنڈینس ملک کی شامل کریں گے کنڈینس ملک سے جو ٹیسٹ آتا ہے کھیر کا وہ بہت ہی اچھا اور زبردست آتا ہے آپ اس کو ضرور شامل کریں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر دیا ہے اور مزید اس کو چار سے پانچ منٹ تک کے لئے پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ہم شامل کر رہی ہوں کیبرا وارٹر جیس خشبو کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے جو ہماری کھیر کی خشبو ہے بہت ہی زبردست قسم کی آتی ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا اس میں ایک تھکن میں نے شامل کیا ہے اور اب یہاں پر آ کر ہم چینی شامل کریں گے چینی یہاں پر میں نے ایک کپ شامل کی ہے تو چینی آپ اپنے ٹیسک کے مطابق شامل کر لیجئے اس کو آپ ٹیسک کر کے دیکھ لیجئے ہم نے کنڈینس ملک بھی شامل کیا جو کہ وہ بھی میٹھا ہوتا ہے اس توجہ سے ہم چینی جو ہے اس میں اپنے ٹیسک کے مطابق ہی شامل کریں گے اب یہاں پر جو خیر ہے وہ کافی تھیک ہو جکی ہے تو اس میں دھوڑی سی کشمی شامل کریں گے جو کہ میں نے پہلے سے اس کو دھو لیا تھا کشمی شمیشہ آپ دھو کر استعمال کریں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے بادام جو کہ میں نے بہلے سے ہی بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس کو بھگو کر آپ شامل کریں تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کا ماشاءاللہ سے ہماری کھیجو ہے وہ بند کے ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم گانش کر لیں گے میں یہاں گانش کر رہی ہوں کرش کی ہوئے بادام سے آپ کو جو بھی ٹرائی فروٹ پسند ہیں انہی سے اس کو گانش کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست پند کے تیار ہوئی ہے آپ اس کو اپنے گھڑوں میں ضرور بنائیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں بنائی تو اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی مجود پہل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں جس سے میرے آنے والی ہن نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیوں پانتے رہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں